اس کا کھانے کو ابھی من کر رہا ہے ماشاءاللہ مجھے پورا یقین تھا دستو اللہ کی ذات سے کہ آج اس کو چکن کی ڈائیٹ دکھائی جائے گی تو یہ خود اس سے کھائے گا السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ خیری اس سے اپنے ویلاؤک کا آغاز کرتے آپ کو اپنی روٹین بکھاتے ہیں ویڈیو گین تک دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا سب سے پہلے دستو میں ٹائزر کے لیے دہی لے کر آیا ہوں ڈاکٹر سے ہم نے مشورہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فلیجل ٹیبلٹ جو ہے دو ٹیبلٹ اس کے اندر مکس کر کر دہی کے اندر اس کو دیں اور چکن جو ہے بوائل کر کر تھوڑا تھوڑا اس کو دینا شروع کریں تو آج اس کو پھر سے کوشش کرتے ہیں ڈائیٹ کی ورنہ پھر اس کو ڈریپ لگانی ہے ہم نے آبی ڈریپ بچی ہے ڈریپ بھی لگانی ہے اس کو جو ہے 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 جو سوچ رہا ہے لیکن چار پانچ دن سے بچارے نے کچھ نہیں پانچ دن سے کھایا تو خانے کی بھی اس میں ہمت نہیں ہے پانی پینے گا اس کو رات سے من کر رہا ہے لیکن کھائے گا ضرور آجی انشاءاللہ چکن بھی اس کے لئے بوائل کرواتے ہیں چکن ضرور کھا لے گئی ہے سوچتا ہے امت نہیں ہے نا کھاوان دی کئی دنہ دا کچھ نہیں کھاتا پیتا پھر ایک جلدی جی کوش ہے چھنگی نہیں لگ دی پانی نہیں پیتا جاندہ برطان چٹ دائی دائی بکھا رہے گا خود سے مو نہیں مار رہا تو اس کا مو تھوڑا سٹب ہوتے ہیں تو اس کو اپنے چاٹ لیتا ہے رشتری کے سے اس کو فیل کروانی بڑھائی پچھا دین ہے اب اس سے وائرس سے اس کو لڑنے کی خود اس کا امیونیم سسٹم جا وہ بحال ہو چکا ہوگا دوستو ہلکی سی فیڈ کروائی ٹائگر کو دوستو اس کے بعد اس کو بند کر دیا میر جو ہے یہاں پر کے جس کی صفائی کر رہا سارے کے جس کی آج ہمیں صفائی کرنے والے ڈوکس کے لیے اوجڑی کی ڈائیٹ تیار کرنے لگے دوستو ان کے لیے پانچ کے جی چار کے جی اوجڑی لے کر آیا ہوں سب ہی ڈوکس کو آج اوجڑی کی ڈائیٹ ملے گی اس کے اندر رائس مکس کر کر ہم وائل کر کر ان کو دیتے ہیں برامدے میں ہم آیا ہوں دوستو یہاں پر دیکھا ہوں اچھی پھولی ہے یہاں پر یہاں پر گھاس کھا رہی ہے تو پوپی نے میتنگ دروازے میں نگل جاتے ہیں اور دروازوں کی جانیاں تھی ان کی جالیاں بھی دیکھیں ان کو سپنا کو یہاں پر بند کرتے ہیں کسی بھی کی جالی جو ہے محفوظ نہیں ہے اس کی محفوظ تھی تو یہاں پر بھی سپنا نے دیکھیں یہ کام کیا ہے تو اس لیے اس کا انتظام کر رہے ہیں پر تارے باندھ رہے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے اور یہ اتنے تیز ہیں یہ پھر بھی نکل جائیں گے پھر اوپر تلک بند گئی تو پھر آئیتھے پہلے سریعت ہی بنیے گی نا پھر نہیں نکلے جانا ہے نا کول تیگر کو ڈرپ لگانے لگا ہے دوستو ہلکی سی اس کو دہی کی ڈائٹ دیئے فلیجل ٹیبلٹ اس کے اندر مکس کر کر وہ جتنی بھی ہم اس کی ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے مسلسل رابطے اور مشورے کے ساتھ کر رہے ہیں دوستو جو بھی اس کو فیڈ دے رہے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی دے رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر کبھی ایسی ڈوکی کنڈیشن ہو تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہمیں زیادہ خپنا نہیں پڑا دوستو پہلی ٹرائی کے اندر ہی الحمدللہ ڈرپ جو ہے ٹائگر کی چالو ہو گئی ہے دوپہر کا وقت ہے دوستو ساڑھے تین بجے ہمارے بکری کے بچے جو ہیں یہ ان کے آگے سوکھا لسن دیکھیں ہم ڈیلی ہی ڈالتے ہیں مال میں بیشی بھی باہر آ چکے ہیں بکریوں کے آگے بھی چارہ آ چکے ہیں ایل دیکھیں سامنے سے بھی آج دیکھنے کا موقع مل ہی ہے دوستو پہنسی مرگی کو دیکھ کر یہ بستی کر رہی ہے میرے ماموزاد قزن اور مامو آیا ہوں ہیں دوستو اور ساتھ ان کے دوست نے ان کو گھوڑیوں کی سواری کروانے ہیں کاجل کے باری باری ساتھی کو سواری کروانے ہیں چھوٹا بھائی عبداللہ سادر لالی گھوڑی میرے مامو کا بیٹا ہے اور یہ بھی راف ہے میرے مامو کا بیٹا ہے اور یہ ہے جی میرے مامو سا کے مامو کاجل پاؤں باندھ رہی استاد صاحب بھی کافی دنوں سے آیا نہیں ہے استاد صاحب آیا تو گھوڑی سیٹ ہو گئے مہمانوں کی جیپ دیکھ کر دوستو انہوں نے جیپ دیکھیں تیار کی ہوئی اور ہمیں بھی ڈیرے کے لیے اس طرح کی جیپ ہی کام دے سکتی جیپ دیکھیں کافی اونچی ہے تو ڈیرے کے لیے پپو ایمیں دی جیپ اپنا نوں کام دے بھی اتیا تیار کروائی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے ہماری 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 آٹھ اکڑ زمین دوستو ادھر ڈیرے کے پاس ہے اور دو اکڑ زمین یہاں پر ہے تو اس کی آج ہم بیجائی کرنے لگے ہیں بولا بھائی جو ہیں ان کے گھر پر کشی کی خبر آنے والی اس وجہ سے وہ اپنی بیگم کو لے کر ہسپٹل گئے ہوئے تو آج یہ بیجائی ہمیں خود ہی کروانی پڑے گی کئی دنوں سے ہم نے اس کی رونی کی ہوئی ہے زمین کی تو آج وطر آیا ہوا ہے تو آج یہ اس کے اوپر ہلو کی ڈبل سی لگاوا کر اب سواگا لگوا رہے ہیں اس کے اوپر مہمانوں کے لیے خانہ تیار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دوستو مہمان لیٹ جائیں گے اور ویلاؤگ آج کا میرا با مشکل ہی بن سکے گا شاید ہی امیر نے اوپر کو بھٹر ہو رہا ہے اور امیر نے پچھلے دنے تو موٹسا گلال بھی نہیں کو بھٹر ٹرین کی تھی آنا اندر کھولے پھر دے رہن دینے میں ریکھ ہے یا جے بہت بیلی گالتے کر دیں دا ویڈیو چھے دعویہ کر دیں پھر پچھ بیلی گاندے نے سی گال کر دیں دے پورے نہیں کوئی اور لائے گلتے کر دیں 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 گلتے تو اب یہ بھی مت آر جاتا ہے جائے نہ بنایا دا ہے پھر رسطوباد ہے نظر میں مینٹاں جے بدل جانتا ہے تین کو بھٹر اس نے جو ٹرین کیا تھے چھتری کے اوپر تینوں ہی بھاگ گئے اب اس میں دیکھیں کتنے سارے بچے نکالے باہر کٹ کے شوکرہ کھا بچے آنا اندر ہی کرا دے اندر ہی کرا دے نہیں نکل دے باہر یہ دیکھیں یہ سوارے ہی بچے امیر نہیں ہیں پر اکٹھے کی ہوا چھتری پر لگانے کے لیے نیچے ایک انہ کا بچہ ہے اچھرازیاں آ رہا ہے نو بلاوں میں نہیں نہیں بچے بچے سارے کٹھے کرنے نہیں ہاں صحیح ہے چلو رونا کر رہے دوکو بطر رہے ہیں دوکو بطر رہا ہے دوکو بطر رہے ہیں ماشاءاللہ اور تو آپ دوستوں سے دوستا ہماری یوٹیوب فیملی سے مشورہ کرنا ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہے غالباً گوجر خان سے ہے ڈی جی خان سے گوجر خان ہی ہے غالباً گوجرا یا گوجر خان تو ان کے پاس گریٹ ڈین ڈوگ ہے میں نے ان کو کہا تھا ویڈیو بھیجے وہ کہتا ہے یا ویڈیو تو انہوں نے بھیجی اس کا ریزلٹ تو اتنا خاص نہیں ہے تو فوٹو بھی بھیجی ہے تو وہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ گریٹ ڈین ڈوگ آپ لے لیں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ وہ گریٹ ڈین ڈوگ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے آپ مالک کے ساتھ تو وہ بہت ہی فرینڈلی ہے مالک کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا لیکن انہوں نے مجھے ڈراؤے دیا کہ اگر کھلا ہوا تو کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے البتہ یہ کہ اس کو باندھ کر ایزی لی رکھا جا سکتا ہے اور ڈوگ بھی بڑی ہے اچھی کوالٹی کا اور اچھی خاصی ہائٹ کا انہوں نے بتائی تھی بتانے 38 انچہ ہائٹ بتانے کتنی ہائٹ انہوں نے مجھے اس کی بتائی ہے آپ لوگوں سے مشورہ کرنا تھا کہ گریٹ ڈین ڈوگ ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے میں تو ففٹی ففٹی ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ دوسرے ڈوگ کے ساتھ بھی وہ فرینڈلی نہیں ہوگا تو لاکر دوسرے ڈوگ کی ازادی چھیننے والی بات ہے دوسرا یہ کہ وہ ہمیں یہ بھی آفر کر رہے ہیں دوستو کہ آپ کے پاس بندہ آ کر خود دوگ دے کر جائے گا اور اگر پسند نہ آئے تو واپس بھی بندہ لے جائے گا چند دن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رکھ کر دیکھیں آپ کو ایزی لگے کمفرٹیبل لگے تو رہ لی جیے گا ورنہ بندہ آ کر واپس لے جائے گا آپ لوگوں نے بتانا دوستو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے گریٹ ڈین ڈوگ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو یہ مشورہ آپ لوگوں سے کرنا تھا نہیں مالک نے کچھ نہیں کہا لیکن میں ان کے مالک تو علاوہ انہیں کہ کھلا ہو بے شک نہیں تھا تھانے پہ آؤں گے دیں میں کہا یار ہے جیتے ناکار انہیں کہ نہیں بن کے رکھو جیو کتے بن کے رکھی دیں میرا ہوتے کٹی دا بیا کھا جا بھی مالک نے کچھ نہیں جنہیں روٹی پا جیتی جنہیں چھوٹے کے بھائے گیا ہاں اپنا ہمیں اپنا ہمیں تتھانے جو کسان سڑانا ہی نہیں چاہیے تو لیلی استاد کتا بلا ہے ادا ادا تیرے بھرابر آلے تو لیکن میں نے تو لیکن میں بتا ہے کہ میں لیکن میں بھرابر آلے نہیں تینوں کوچھ نہیں کہا گا گرانٹی یہ بانو کے بندہ راکھتے سکتا ہے پینجرہ ہوتا ہے نہیں ہوتے وہ گوڑیاں گوڑیاں دے انڈالا جڑا کمرہ ہے مہمان آتا ہے اور پنجاب سے باہر سے ہوتا تو اس کو بڑا ہی شوق ہوتا ہے پنجاب سے بھی اور جن کے علاقوں میں خیت نہیں ہوتے تو ان کو بڑا ہی شوق ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی مل جائے بزار میں عمرود گھر پر کبھی بھی نہ کھائے وہ بھی ایک تازہ عمرود کے لیے اچھے خاصی محنت کر کر جو مزہ آتا ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے جا کر شہتوت توڑ کر تازہ شہتوت بھی کھائے ہیں یہاں پر آج کن ان دنوں میں سیزن ہے دوستو رستوں پر ہر جگہ گندم کے دانے اتنے وافر پڑے ہوتے صبح بھی آتے ہوئے موٹو سیکٹر پر یہ ہی سوچ رہا تھا کہ یہ دن پریندوں کے بھی موج کے دن ہوتے ہیں ہمارے کبوتر اوپر سے آگر یہاں سے گندم کے دانے اپھا رہا ہے رستوں پر اتنا وافر دانہ پڑھا تو تھریشنے وغیرہ چلتی ہیں دانے نکالتی ہیں جب واپس رستوں پر جاتی ہیں تو ان میں جو دانہ بچہ ہوتا ہے وہ سڑکوں پر گر جاتا ہے اور جنگلی پریندوں کی اس سے موج ہو جاتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوا صبح آ رہا تھا کہ انسانی اکل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے کیسے مالک نے پریندوں کا وسیلہ بنایا ہے تو اس وقت دیکھیں کسان جو اپنی گندم نکال رہا ہے پریندوں کی بھی اس وقت موج کا مہین ہے گائیوں بکریوں ریوڑوں والے اونٹھوں والے ان کی بھی موج لگ جاتی ہے ان مہینوں میں پھر ہی میں اپنی بکریاں مال بوشیوں کو بکریوں کو اتنا رجالتے ہیں اتنی اچھی صحت بن جاتی ہے کہ اگلے دو تین مہینے وہ کم چارے پر بھی گزارہ کر جائے بکریوں کے اندر بھی دوستو پریندوں نے یا تو انڈے نکال رکھے ہیں بچے بھی نکل آئے ہوں تو کوئی تو آج جیب والی بات نہیں ہے ڈیلی میں دیکھتا ہوں ابھی بھی گلشن بیٹھی ہوئی تھی دیکھیں ہمیں دیکھ کر اوپر چلی گئے اچھا خاصا تین کا جوڑا ہو کھانا تیار ہو گیا دوستو کھانا کھانے لگے ہیں کھانا کھانے کے بعد باقی کے معاملات آپ کو دکھاتے ہیں ماں ابھی اس وقت واپس جانے لگے ہیں دوستو ٹھیک ہے مامو جی آئے ہیں اوکے یہ لاب ہے ٹھیک ہے بھی بچہ بتا رہا مامو زاد کزن ہے میرا دوستو کہہ رہا ہے کے فرس فلائی کے بھی رہا ہوتا ہے نوٹیکیشن ہونکی تو بھی نوٹیکیشن وکیل بابو ہونکی تا ہے ہاں پکا اللہ پہلے ہیں اوکے بہجر بہت مہربانی سا ہے ہم نے جیب لاب کے دینی تو سی جیوے کوئی تونو چنگی لگے دسنا ضرور ہے ہاں کتے بھی آگیا جب آج کے بھڑ رہا ہو ڈوکس کے لیے دوستو آج ہم نے او جھوڑی کی ڈائٹ تیار کی ہے او جھوڑی کے اندر رائز مکس کر کر ہلدی اور کاری میرچ ڈال کر ان کی سبھی کی ڈائٹ تیار کی ہے سبھی کی ڈائٹ آگئی ہے سبھی کو ڈائٹ ڈالنے لگے ٹھیک پہلے ٹائگر ڈائمنڈ ڈوراک سب سے پہلے ڈائمنڈ کو اس کی ڈائٹ دینے لگے گھبر میں اسے اندر کھول کے پاہ دے گھبر میں اسے اندر کھول کے پاہ دے چلے ایک ہینے لکھا نہ گیا تو لیکن اس کے لیے چکن مس میں بان لیا تو توٹ سایج سے مشراہ ہوا تھا انہوں کا دہی کے علاوہ اور چکن سوپ وہ بھی بلکل تھوڑا تھوڑا مقدار میں اس کو دینا ہے تائگر دیکھیں ماشاءاللہ آج دوستو کافی اکٹیو ہے وہ بیکھی سپنا نہیں چل سپنا چل سپنا پکڑ لے نا پکڑ لے نا پکڑ آج دیکھیں ماشاءاللہ یہ کیف ہے نارمل کتے کی طرح ہی تیز ہوا گیا ہے مہمانوں کی بھاگ دوڑ کے اندر دوستو گائیں کے لیے ہم نے کل بھی کو کر رکھی اس کو آج خل ڈالنا ہی ہو رہا ہے تو کئی دفعہ ہم نے اس کو کوڑی خل بھی ڈال کر دیکھی کوڑی خل نہیں کھاتی ہے یہ بڑی خل جو ہے یہ بڑے شو سے ہاتھی توڑی کے اوپر ہم اس کو لگا رہے تھے دیکھیں ماشاءاللہ ملٹوں میں سفایا کر لیں ابھی اس کو ہم تین چار کلو دے رہے ہیں خل جب یہ بچہ ڈیلیبر کر دے گی تو انشاءاللہ اس کو دس کلو خل جو ہے وہ توڑی کے اندر بھی بھو کر اس کو دیا کریں گے ہاں چوکھر لے کے ہاں ساں تو اس کے تھوڑے ہی دن رہ گئے تو اللہ کرے گے خیر سلامتی سے اس بچہ ڈیلیبر ہو پکڑ لیاں دا بچہ سوکھا ہی آگیا تھے نالیا نیرا ہونا لینا اس کار کے بھی اوڑیا ہی نہیں ہونا تو میں ذکر کر رہا تھا تو اسے مہمان آتے تو ویلاغنگ کے معاملات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے مہمانوں کے سامنے بار بار زہیسی بات کیمرہ نکالتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آئے ہیں اور یہ تو ہمارے پاس بیٹھ ہی نہیں رہا یا لیفٹ ہی نہیں کروا رہا تو سنت بھی ہے کہ مہمان جب گھر پر آئے تو اس کو پورا پورا محسوس نہ ہونے دیا جائے اس کو اس کو یوں ہی یہ محسوس نہ اور یہی اصل مہمان نوازی ہے کہ مہمان کو آخندہ پیشانی سے ملے اور اس کو بالکل بھی محسوس نہ ہو اس کے آنے سے کوئی آوازاری ہو آوازاری ہوتی بھی نہیں الحمدللہ ایسی تربیت ہی نہیں ہے لیکن میں بتانے کا بخصت یہ ہے کہ کافی سارے دوست پر پھر شکواں کرتے ہیں ترہا اتنے منٹ کا ویلوگ اتنے منٹ کا ویلوگ آنا چاہیے تو میری تو پوری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ لانگ ویلوگ بنے پورے دن کی روٹین بنے لیکن پھر سارا دن ڈیرے پر میں مہمان وغیرہ کوئی آ جاتا ہے تو ان کے آو بھگت بھی کرنی بڑھا ہے ٹائگر کے لیے چکن سوپ تیار ہو گیا دوستو بوٹیوں پر چھوٹا چھوٹا توڑ کر ٹھنڈا ٹھنڈا تو ہو گیا یہ لینے ڈائٹ تیار ہو گئی ہے ٹائگر دیکھیں آج بہت ماشاءاللہ خوصلے میں ہے دوستو نارمل ڈوگ کی طرح ہی دیکھیں ڈائٹ کی طرف آئے گا بھی اس کا خانے کو ابھی من کر رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے پورا یقین تھا دوستو اللہ کی ذات سے کہ آج اس کو چکن کی ڈائٹ دکھائی جائے گی تو یہ خود اس سے کھائے گا تو جب دوپہر میں مہمان آئے تب یہ بھونکا تو تب ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج اس کی پانچ دنوں کے بعد ہم نے بھونکنے کی آواز سنی میرے اندازے کے مطابق اس کو کھانا تو کل ہی چاہیے تھا لیکن کل ہم نے اس کو چکن دکھایا تو اس نے کھایا نہیں تو خیر اب انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارا ٹائگر الحمدللہ خطرے سے باہر ہے مبارک بھائی بھائی ہاں ٹینشن موک گی بھی ایک پہلے کام جا بھی ملی ہے یا پا نہیں نہیں اس تو پہلا گبر بھی بچایا اسی ہے نہیں گبر ببیاں تیرے ہوں دے سی نا تو شکر الحمدللہ آپ سبھی دوستوں کو بھی بہت مبارک باد ہیں اور ان ہیٹرز کے لیے بھی ان کو بھی مبارک باد کے جو یہ کومنٹس کر کے کہتے تھے کہ اگلا ویلوگ آئے گا کہ ٹائگر مر گیا اگلا ویلوگ آئے گا کہ ٹائگر مر گیا ایسے لوگ بہت مایوس کرتے ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ بھی ہو تو جس کا مرتا ہے اس کو بتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کئی ایک ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا بہت لوگ 99 فیصد محبت کرنے والے ہی ہیں کچھ چند ایک ہی ہوتے ہیں جو ہیٹرز بھی ہوتے ہیں محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن باتیں ایسی کر دیتے ہیں کہ بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی بھی کسی جانور کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بے زبان جانور ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی بھی خوش نہیں ہوتا کہ اس کا جانور کا نقصان ہو تو ہماری جان کو بنی ہوئی تھی ہم نے اپنی طرف سے دن رات ایک کی ہے کئی دفعہ تھا ایسے کہ رات کو بارہ بارہ بجے بھی ہم ریپ ختم ہونے کے بعد ادھر سے گھر کو گئے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ اس نے اپنی ڈائیٹ خالی آج تو بلوک کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے ویڈیو لائک کر دیجئے گا خوش آباد رہیں خوشیہ باتیں اللہ حافظ دوستو